موسیقی 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 وہ ایک ایسا شخص ہے میں پرسنل ہی ان کو جانتا ہوں میرے ساتھ کہیں ڈیویٹ میں آئے ہیں نون کنفرنٹیشن پیسیفک آدمی ہے وہ کسی سے لڑنے نہیں جاتے مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ وہ کیسا مسکلیٹ ہو گئے بول کے منصور تو اچھا چھے لوگوں کو مسکلیٹ کر کے گیا ہے تو عمر شریف کا کوئی مجھے نہیں لگتا کہ کوئی حساب ہے عمر شریف کا یہی پرولم تھا کہ جتا ہم جیسے لوگ ان کو آگاہ کر رہے تھے کہ آپ پونزی سکیم کو سمجھے نہیں اس کے سرکچر کو اس کے کیارکٹرسی کو سمجھے نہیں پھر بھی آپ بے دھڑک آپ اس کو یہ پروو کرنے میں لگے ہیں کہ پونزی سکیم ہی ہی نہیں اور پھلکل وہ لوگوں کو پسند نہیں آ رہا تھا آپ نے یہ نہیں لگتا ہے کہ بہت زیادہ بلائنڈلی ان کو سپورٹ کر رہے تھے بے شک مسکلیٹ ہو گئے فران صاحب مسکلیٹ ہو گئے اور اب جو اسائیٹی کا جو چارج ہے کہ عمر شریف صاحب بھی کچھ ان کے پیسوں کے بینیفیشریز ہیں تو آپ جانتے ہیں نا پونزی سکیم میں جو بھی پیسے لہتے ہیں کریمنل پیسہ ہے وہ تو یہ ان کو سکول چلا رہے ہیں لوگوں کو پڑھا رہے ہیں تو تھوڑا ان کو کیرفل ہونا چاہیے تھا کیرفل ہوکے دوسرا یہ منصور آنے کا بلکل ہی ہلپفل ہوگا پوری انویسٹیگیشن کو اور آپ کا جو سوال تھا کہ بی جی پی گورنمنٹ کا دیکھو فرانزام آئی ایم اے منصور کا جو الیگیشن ہے جو بینیفیشریز ہیں وہ جو ایک ایمیلے کا نام لیتے ہیں اور کافی لوگوں کو بولے تھے کہ فلانا مجھے نہیں بچا سکتے مجھے یہ نہیں کر سکتے اور کافی رولنگ پارٹی جی ڈی ایز کانگریس کے رولنگ پارٹی کے لوگ کے ساتھ ان کی تصویریں کچھی تھی اب وہ کیا سوشیشن ہے سائی ٹی شاہر میرا انفیشن ہے کہ تو ان کو یہ ہی ہوگا سائی ٹی بھی کیا ہے سائی ٹی سائی ٹی اپوائنٹیڈ انفیشن ٹیم ٹھیک ہے نا سٹیٹ اپوائنٹ کی ہے اس کو کوٹ بھی نہیں کی اس کو اب وہ سائی ٹی پارٹی سا ہو سکتی ہے انڈر در پریزنگ گورنمنٹ تو اس کو در کوئی بھی آتمی ہو منصور جی ساتھ کیونکہ در رہے گا کہ گورنمنٹ اس کو دبا سکتی ہے اس کو ڈرا سکتی ہے ایسا کچھ ہو سکتا ہے آدمی وہ پوائنٹ او بھی سوچ سکتا ہے نہیں آمد بھی ایسا ہی سوچے گا منصور تو ایسا ہی سوچے گا کہ آپ سوچے کہ جس کے ساتھ ان کی فوٹوز آتے تھے وہ رولنگ پارٹی میں ہے ان کی پارٹی گورنمنٹ میں ہے اب وہ اسائی ٹی بھی انہی کی ہے تو اب وہ conflict of interest ہو گیا تو کوئی بھی آدمی جب واپس آتا ہے تو ہی بھی لائک تو سبجک ہمسل پر انپارشل انکوائری اب وہ بی جی پی کرے گی یا بی جی پی بھی غلط پری سے اس کو پر دباؤ دالے گی یہ کہنا بڑا مشکل ہے لیکن سائی ٹی کو شاید ریکنسٹیٹوٹ کریں گے بی جی پی گورنمنٹ آئے تو اس لئے میں ہمیشہ یہ ڈیمینڈ کر رہا تھا کہ سٹیٹ گورنمنٹ اترے بھمسکل ہے ایمبالنس ہے اور ہنگنگ بے تن تھرٹ ہے تو ساندھل گورنمنٹ کو دیجئے اس کا سکوپ بہت بڑا ہے صرف کناٹکا کو سیمت نہیں ہے دوسرے سیٹس ہیں ایمین انٹرنیشنل بھی ہے کتنے لوگ آپ جانتے ہیں کتنے لوگ ہم کو باہر سے بات کرے کہ ہم پیسے دالے سا ہوں ہم ادھر ہیں ہمیں کیا کرنا کجھر کمٹرٹ پر یہ کرنا بلکہ ابھی جو عمر شریف صاحب کے اوپر بھی جو میں سنا تھا الیگیشن کہ وہ منصور اور ان کی فیمیلی جو شاید یہاں رہے گئی ہے ان کے بیچ میں لائزن کر رہے تھے کنٹ کر رہے تھے تو یہ مجھے یقین ہے کہ سائٹیوں کے فون سٹرپ کی ہوگی اور یہ جو فون سٹرپ کرنے کا ہے اس سیٹ کانٹرٹ بھی تر سکتے اور ان سے اندہ انٹیلیجنس بیرو اس میں ایکسپرٹائز ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بہت ساری چیزیں جب اٹھتی ہیں شایر بھائی جب تک پروف نہیں ہو بھول بھی نہیں سکتے ہے کی نہیں دیکھیں یہ پرزمشن آف انوسنس کا دوکٹرین تو یونیورسل ہے ہر نیشن میں ہے ہر جگہ ہے جب نو ہی ہی اس مانسور ہی اس ہی اب دو process رن کرکے کوٹس ان کو پرو کرنا چاہیے کہ یہ کرمینل ہے اور ان کی یہ ہے کہ یہ پرو کرنے کہ کرمینل نہیں ہے اب آپ اور میں جس قدر سے منسور یہاں سے بھاگیا the way he ran away اور کتنے لوگوں کی زندگی ایک دم disturb ہوگی تھی یہ سبھی conditions ہیں ہم لوگوں کو پروزیوم کرنے کے لئے کہ ایک کمینل اکٹیوٹی ہوئی ہے میں اس میں ایک ہی benefit ابھی دیکھ رہا ہوں جو سامنے نظر آ رہا ہے کہ منسور خان کے آنے سے اگر مان لیجے ان کے پاس کچھ اور بھی سونا چاندی ہو پروپٹی ہو جو کہ ابھی تک گورنمنٹ کے ہاتھ میں سائیٹی اور ایڈی کو نہیں ملی ہے اگر بتا دے کہ ہے لیکن ابھی تک جو نمبر ہے سونا ملی ملی کچھ پیدا ہے اگر ایسا بولیں جسے پہلے ویڈیو پر بلے تھے ان کو دیا ان کے پاس منگل تو وہ نہیں ہوگا مطلب کی رہیل ہوں اور وہ دل دیں ٹبھی ایک راہت کی بات ہے اگر منصور کے آنے سے بہت بڑا فائدہ تو نظر نہیں موسیقی کیونکہ کافی آپ جتے بھی آپ کومنٹ دیکھتے ہیں اور پیپل ہے لوگوں پر بہت بھروسہ ہے ان کے اوپر تو اگر ان کو لگتا ہوں لوگوں کے بارے میں جتنا ہمیں کم بولتا ہوں آپ کیا فران صاحب یہ سوال کرتے ہیں جو بہت غصہ آجاتا ہے کیونکہ مجھے سمجھ نہیں آتا ہمارے لوگوں کا کہ منصور بھائی تمہیں آجاؤ تمہیں یہ رکھو ارے تم جا کے دیکھو جو ہمنا ہم لوگوں کو جو سووں کے ہزاروں کے لوگ جو فون کر رہے ہیں آکے مل دیں ان کے حالت دیکھو آپ منصور بھائی کیا کرتے ہیں اب منصور بھائی جو کرنا تھا کر دا لے ہو گیا ہو تو ختم ہو گیا آپ پر چننا لگا دا لے ہو آپ جو بھی کرنا ہے گورنمنٹ کرے گی گورنمنٹ ہی کر سکتی ہے منصور بھائی آجاؤ منصور بھائی وہ کرو اس سے کچھ ہونے والا نہیں ہے اب یہ جو یہ جو لوگ ایسا بات کر رہے ہیں بچارے دینوسنٹ لوگ ہیں ان کو ان کو لیگل انٹرکی سیس کا کوئی بھی اندازہ ہی نہیں ہے ہمیں آکر ایک وہ پروسس کیسے ہوگا اس کے بارے میں یہ 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 کرکس آب دا ایشو ہے یہ مگر ہنڈر پرسنٹ وہ آکے اگر کو آپریٹ کریں ہاں کو آپریٹ کرنا ہی پڑے گا ان کو کریں نہیں کرنا ہی پڑے گا اور مجھے میرا ہانچ ہے کہ اس آئی ٹی کو چاہید ریکنسٹیٹوٹ کریں گے یا پھر عویقاند گوڑا جو اڈیش آبی جوائن کمیشنرل کرائیم کا بھی ایڈیشنل چارج ہے ہم کا وہاں سے نکال کے ان کو شاید اس آئی ٹی کوئی ڈیڈیکیٹڈ کریں گے کچھ سو ہوگا جی جی کہاں گرمنٹ چینج ہونے پر کچھ چینج سو ہوں گے اس میں وہی ایک سب سے بھی لیڈر ہے کہ یہ بی جی پی گورنمنٹ اور یہ جی دیس کانگرس گورنمنٹ they should not get involved in politics of vendetta at the cost of these uh 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 investors کہ یہ لوگ victimize بھی نہیں کہنا جو objective very objective impartial investigations کر کے جو بھی loot ہے جو بھی property ہے اس کو immediately liquidate کر کے immediately liquidate کر کے ان کو ان کو ان کے ان کے حوالے کر دینا جو سفر ہو کے ہیں ہاں وہ that will be the best اس کوڑ صاحب اس کے پرویشن خانون میں ہے وہ بلکل ہی ممکن ہے تو جتنا جلدی ہو اتنا جلدی کرنا چاہیے پروسس بلکل اب منسور خان آنے سے مجھے امید کی کہ کرن آور مجھے جات گئی ہے کیونکہ ان کے آنے سے کوئی کچھ disadvantage نہیں ہے فران صاحب جتا بھی ہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو advantage ہی ہے and i am sure that man is contrary he is repentant hopefully and he will cooperate with agencies and the ends of justice will be met انشاءاللہ اچھا دوسری چلتے last میں آپ سے ایک پوچھوں کہ آپ بہت closely عمر شریف کو جانتے تھے جی ہاں تو آپ نے کبھی اس کے بارے میں ان کو نہیں سمجھایا کہ آپ اتنا زیادہ جو blind faith رکھ رہے ہیں اس کا reason کیا ہے عمر شریف کو میں جانتا نہیں عمر شریف میرے چھوٹے بھائی کے جیسے ہیں جی he is very close to me آپ جانتے ہیں وہ he is a very nice person وہ کسی سے لڑتے نہیں جھگڑتے نہیں لیکن مجھے میں ایسا کیسا ہو اپنے آپ کو یہ ایک بات ہے انگلی انگلیش میں بات کہتے ہیں خانون میں ignorance of law is not an excuse یہ خانون کو جاننا چاہے تھا ان کو ہاں یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ان کو میں پچھلے کہیں دن سے ان کو میں caution کر رہا تھا کیونکہ جو جو آپ جانتے ہیں میرا background کہ میں ان کو شیخ صاحب بلا تھا کہ شیخ صاحب یہ مت کرو یہ بالکل ہی یہ پانزی سکیم ہے اتنے لوگ سفر ہے امیر مر رہا ہے کتنے لوگ مر گئے تم یہ کر رہے تو بالکل گلتے ہیں فیس لوگ میں کیا جہالت کریں نہیں کرنا بول کے سمجھائے ہمیں وہ مجھے پتا نہیں ان کو کیا conviction تھا اس کے اوپر اتنا بھروسہ تھا اس کے اوپر کہ وہ ہمارے ریلیجیس لوگوں ہیں ان لوگوں نے ان کے بینیفیشریز ہیں کہیں جگہ ان لوگوں نے یہ بھی چارجز ہیں کہ لوگ وہ ناگراج بلکے اے سی پی تھا اس کا بھی برائیت دے ایک اسلام کا اسلام کا جو خدا کو ماننے والا خدا سے محبت اور در کرنے والا اسے کاماں کئی سے کر سکتا ہے یہ اگر کسی گورنمنٹ آسے آپ اس کو خوز دے رہے تو اس کا مطلب ہے کہ اللی جل پر اس نے چلا رہے ہیں بول کے یہ یہی یہی حرام ہے سب سے بڑا حرام ہی ہے فران صاحب اب یہ میرے کو ایک چیز اور لگتا ہے کی کیوں کہ یہ ایک دو دن جو بھی جسے دن کے لئے انکوائری کے رکھیں جہاں تک لگ رہا ہے ٹوئنٹی سیکنڈ تک رکھیں گے آہ نکلنے بعد پھر ایسا نہ کریں کہ پھر اس کے فیور میں بات کریں میرے خیال سے دیکھیں سائی ٹی کوئی گھر کی بات نہیں ہے سائی ٹی ماں باپ بیٹھ کے بجے کو سمجھانے کے جیسی بات نہیں ہے وہ وہ ایویڈنز رکھے وہ اچھی خاصی ایویڈنز رکھے اگر ایلکٹرونک ایویڈنز ہے ڈاکومنٹ ایویڈنز سب رکھے ہی بات کریں گے اس کے بعد ہی کریں گے آخر میں ایک ریکویسٹ ہے کہ انڈین میڈیا بک کو آپ سبسکرائب کریں اور شیئر کریں اور آپ کے پاس اگر کوئی بھی خبر ہے کوئی جانکاری ہے کوئی نیوز ہے تو کومنٹ باکس میں لکھ کر بھیجئے ہم اس کی تحقیقات کر کے اپنے میڈیا چینل پہ دکھانے کی کوشش کریں گے کہ جس سے یہ خبر دوسروں تک پہنچ چینل پہ دکھانے کی کوشش کریں گے